اسلام علیکم آج ہم آپ کو بتانا بتائیں گے سینڈوچ جو کہ بچوں کو بہت ہی پسند ہیں اور بچے بڑے کھا لیں کہ اس کو سبب ریکفاسٹ میں بھی آپ یہ کر سکتے ہیں اس کو تو جی سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھیں آپ بریٹ دیکھ رہی ہیں پرین بریٹ لینی ہے مزیدہ چیز لینی ہے اگ لینا ہے یہ ایک ہے اس میں ہم نے تھوڑ سا بریٹ پرمسٹرال دیں ایک اگلے کے اور تھوڑ سا بریٹ کم ڈال کے نمک چھٹکی بھر مرچے حضبی ضرورت یا ذائقہ جو بھی آپ کو ڈال دیں تو اس کو اچھی طرح پھینٹ نہیں پھینٹ نے اس کو ایسے رکھی اس کے بعد آپ نے جتنے بھی آپ سینڈوچ بنانا چاہے میں تو آپ کو سفک پرائے دے رہی ہوں تو یہ دو بریٹ کپیس تھیں ہم نے اب ہم اس کی یہاں سے کٹنگ کرنا سٹارٹ کریں گے جیسے ہم نے آپ کو دکھایا ہے پہلے ہم اس کو ایسے لائنٹ لے لیں گے تاکہ ہماری کٹنگ کرنے میں مشکل نہ ہوں کٹنگ کر لیں گے جس طرح سے ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے جیسے آپ دیکھ لیں میں خوش ہمیں پھر آپ نے جی کیا کرنا ہے کٹنگ کر لیں گے اس کے بعد ہم نے اس پرائٹ کے پیس کو کیا کر دی تبوں پہ ہم نے تھوڑا سا اوئل ڈالا اور یہ پرائٹ کا پیس رکھ دیا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم نے پرنا یہ کہ ہم نے بریٹس کا پیس کو بنایا ہوا تھا اسے ہم انٹا سا جو بنایا تھا اس کو ہم یہاں لگا دیں گے اس کے بعد یہ چیز تھی میں آپ کو دکھائیے چیز اسے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور یہ جو ہم نے کٹنگ کر کے ہمارے پاس بیس بچ گیا تھا یہ والا ہاں جو بریٹ کی کٹنگ کی تھی اس کو ہم پر سے اس طرح بریٹ کی کٹنگ جو بریٹ 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 و نظر بریٹ بریٹ یہ ہم نے اس کو پائے کرنے کے بعد اچھی طرح اس کی کٹنگ کر لی چاہیں تو آپ اس کو کیچپ سے یوز کر سکتے ہیں بچوں کو دینا تو ایسے میل سے دے دیں بیسی کھا سکتے ہیں بیسی کھا لیں اور شام کی چائے کے ساتھ بھی آپ سوپ دے سکتے ہیں ہلکی پھلکی بھوپ میں بھی لے سکتے ہیں تھینکیو سو مچ میرے پیج کو لائک کرنا نہ بھولی گا موسیقی